بسم اللہ الرحمن الرحیم جیب کے اندر لوہے کی کوئی چیز رکھنے سے جادو اثر نہیں کرتا اگر آپ کے واشروم گندے ہوں گے تو آپ کو بہت جلد بیماریاں گھیر لیں گی گھر میں پریشانی آئیں گی اور رشتہ یا شادی کرنے میں ہمیشہ دیر ہوتی جائے گی واشروم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہئے اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگے گی جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو وہ جلد باز ہوتا ہے جو رات کو بابوز ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو نظر تید ہونے لگے گی اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر خجور کے دانے بھگو کر موہ میں ڈال لیا کرو جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح موہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرمت ڈال لو آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی اکثر چنبیلی کے پھول سنگ لیا کرو تمہاری یاداش بہترین رہے گی زیادہ سفید کپڑے پہنو کالے کپڑے کم پہنو خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لئے خیر کی علامت ہے مصور کی دال اکثر کھا لیا کرو اس سے پیٹ کی بہت سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اگر خواب میں خود کو میٹھا پل کھاتے دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑی نہیں ہوتی حاملہ عورتوں کے لئے بھی بہت مفید ہے بچے کی نشنما میں یہ اچھا کردار ادا کرتے ہیں اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو شہد کو نہارمو گرم پانے میں میلا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گی اور ودن بھی کم ہوگا اگر آپ رزقی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے والے برطن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانے کے بعد برطن کو اچھی طرح صاف کرو دودھ میں سونف ڈال کر پی لو کمر دہت کے لئے بہت مفید ہے ناشتے میں ایک انڈا ضرور کھاؤ یہ صحت مند بھی رکھتا ہے انڈے میں وٹاملز کی بہترین مقدار بھی ہوتی ہے پھال کھانے کے بعد اوپر سے پانی نہ پیو اس سے میدے میں تضابیت پیدا ہوتی ہے اور سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو سات گول لال مرچے لیں متاثرہ بندے پر سات مرتبہ گھما کر آگ میں جلا دیں اس سے نظر بل سے چھٹکارہ مل جائے گا ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو مو دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگار یا کریں پیاز کی خوشبو کو سونا دل کو طاقت دیتا ہے کوئی چیز اگر آپ کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں اور یاد بھی نہ آ رہی ہو تو درود شریف کا ورز کر کے یاد کریں ضرور یاد آ جائے گی اپنے ہاتھوں کی ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اگر چہرے پر بھڑاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پی لو چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو عبال کر سالن میں ڈال لو اگر سالن کے اندر مرچیں زیادہ ڈال جائیں تو دودھ یا پھینٹا ہوا دہی ڈال دیں مرچیں کم ہو جائیں گی روزانہ رات کو صورت ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہیں وہ کامیاب انسان ہے جو زیادہ تھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا جو چلتے وقت تیزی سے چلتا ہے اس کا دماغ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد لمبے کالے اور گھنے ہو جائیں تو آپ سرسوں کا تیل اور بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں اس سے بہت فائدہ ہوگا اگر بچوں کو بار بار نظر لگنی کا مسئلہ ہو اور بار بار بیمار پڑ جاتے ہوں تو توے کی کلنک لگا دو بچے کو نظر نہیں لگے گی اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہو تو آپ پالک بلکل نہ کھائیں اس سے سر کا درد مزید بڑھنے لگے گا چاول کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں پر مکھیاں کبھی نہیں آتی ہیں چھل کے سمیت عام کھانے سے یا داش تیز ہو جاتی ہے رات کے وقت ناف کے اندر تیل لگانے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور دماغ بھی تیز کام کرنے لگتا ہے اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو نہارمو چینی اور آلو کا پانی ملا کر پی لیا کرو بال کبھی سفید نہیں ہوں گے پیٹ کا درد یا میدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیمو نچوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لو کچھ منٹ میں ہی افاقہ ہو جائے گا آپ کو جب بھی چھینک آ رہی ہو تو کبھی بھی چھینک کو رکنے کی کوشش نہ کرو چھینک کو رکنے سے بڑاپا جلدی آ جاتا ہے اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت تھنڈے رہیں تو سمجھ جاؤ آپ کو کون کی کمی کا مسئلہ ہے سونف بکری کے دودھ میں ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے مور کا پانک اگر کسی بلب کے قریب لٹکایا جائے تو وہاں چپکلیاں نہیں آتی ہمیشہ جوان پندرہ سال جیسا نظر آنا ہے تو دہی کی ملائی اور بند گوبی کھا لیا کرو آپ کبھی بوڑے نہیں ہوں گے اگر آپ کو سنائی کم دیتا ہو یا کان میں درد رہتا ہو کڑوے بادام کا تیل دو کترے صبح شام ڈالیں کچھ دنوں میں دور ہو جائے گا جب سردی چلی جاتی ہے تو گرم کپڑے یا کمبل وغیرہ جب علاوہماری میں رکھتے ہیں تو بعد میں اکثر بدبو آتی ہے جو دھونے سے بھی نہیں جاتی اس کے لیے کپڑوں کے ساتھ کھالی بوتل پرفیوم کی رکھ دیں جب نکالیں گے تو اچھے خوشبو آئے گی کبھی کان بند ہو جائیں تو الٹا چلو کان کھل جائے گا کالا دمک اکثر چاٹ لیا کرو کبھی بھی آپ کا گلہ نہیں بیٹھے گا کچھا مروت کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے روزانہ پندرہ میٹ واغ کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ بھی سوچنے لگتا ہے جو حقیقت میں ہے ہی نہیں اگر آپ بچوں پر مسلسل تنقیت کرتے رہیں گے تو وہ محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے بلکہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگیں گے